بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک میں ہوں محمد رمضان چھینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان چھینہ منکیرہ یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو آن لائن سرویس بک کے بارے میں ہے میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ سرویس بک میں کتنے کالم ہوتے ہیں اور سرویس بک میں کیا کیا انٹری ہوتی ہیں اور کب تک آن لائن سرویس بک کر دی جائے گی پوست کو شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دی گئی بیل کے ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو آپ کو ملتی رہے شکریہ جیسا کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا اور سنا بھی ہوگا کہ سرویس بک کو بھی آن لائن کیا جا رہا ہے سرویس بک کا شفاف نظام متعارف کرائے جائے گا اور لاکھوں اسازہ کرام کو مختلف عباب کی منتیں سماجہ سے بچائے جاسکے گا کروڑا روپے کے رشوت بند ہوگی اور بہت ہی اسان سسٹم متعارف ہوگا سکول ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ اسازہ کا آن لائن ڈیٹا مرتب کرے گا اور ہر ٹیچر کی پروفائل آن لائن ہونے کے بعد سرکاری اسازہ کرام کو سرویس بک رکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی اور ہر ٹیچر کی پروفائل آن لائن ہونے کے بعد سرکاری اسازہ کرام کو سرویس بک رکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی اس فیصلے سے پورے پنجاب کے اسازہ کرام مستفید ہوں گے آپ سب کو پتہ ہے کہ پنجاب انفارمیشن ٹکنالوجی بورٹ اس وقت سرکاری ملازمین کے لیے ایچ آر ایم ایس اور ایس اپلیکیشن کو استعمال کر رہا ہے ایس آئی ایس کی اپلیکیشن صرف سازہ کرام کے لیے استعمال ہو رہی ہے جبکہ ایچ آر ایم ایس کی اپلیکیشن محکمہ تعلیم کے علاوہ باقی سرکاری محکمہ جات میں بھی لاغو ہو رہا ہے ایس آئی ایس کی اپلیکیشن میں سکول کا ڈیٹا ٹیچر کا ڈیٹا طلبہ کا ڈیٹا ایل این ڈی کے ایس ایل اوز وغیرہ کا ڈیٹا شامل ہوتا ہے آپ جانتے ہیں سروس بک کے بارے میں میں آپ کو سکرین پہ سروس بک کا سیمپل دکھا رہا ہوں اس میں جو کالم ہوتے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے ان میں درجہ ملازمت عارضی مستقل یا قیم مقام اگر عارضی ہے تو رول کے مطابق پینشن کا مستق ہے تنخواہ بطور عارضی ملازمت زید تنخواہ بطور قیم مقام ماسوائے تنخواہ دیگر الانس تریخ تقرری دستخط سرکاری ملازم دستخط افسر مجاز تریخ انکتا ملازمت وجوات انکتا ملازمت ترقی تبادلہ یا بارطرفی دستخط افسر مجاز رخصت کی نویت تو میار چار ماہ تک کی رخصت کے لیے عوض تنخواہ کا تیین دستخط افسر مجاز سزا یا جزا یا غیر مناسب کارکردگی کا ریکارڈ یہ تو تھے سروس بک میں استعمال ہونے والے کالم آن لائن سروس بک کرنے کے لیے محکمہ تعلیم سسٹم اپگریٹ کر رہا ہے اور اس کے لیے نیو ٹیکنولوجی بھی استعمال کی جا رہی ہے جب تمام اسازہ کرام کی سروس بک آن لائن ہو جائے گی تو اس آئی ایس اور ایچ آر ایم کی طرح ہارٹ ریچر کا ڈیٹا ویریفائی کیا جائے گا سروس بک کی بہت سے انٹریز ہوتی ہیں تمام اسازہ کرام کی انٹریز کا ریکارڈ رکھنے کے لیے پنجاب انفارمیشن ٹیکنولوجی بورٹ اپنے سسٹم کو اپگریٹ کرے گا اور نیو ٹیکنولوجی استعمال کرے گا تو سروس بک کو آن لائن کرنے میں دو سے تین ماہ لگ سکتے ہیں یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ عرصہ بھی لگ جائے میں اب آپ کو سروس بک کی انٹریز کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ سروس بک میں کون کون سینٹریز ہوتی ہیں سروس بک میں کنٹریکٹ اپینٹمنٹ آرڈر کی تفصیل پرمنٹ آرڈر کی تفصیل ٹرانسفار آرڈر جیننگ اور ریلیوینگ پرموشن آرڈر کی تفصیل سروس کی ویریفیکیشن سلانہ انکریمنٹ سپیشل انکریمنٹ پریمچور انکریمنٹ تعلیمی و پیشہ ورانہ ڈاکومنٹس کی تفصیل کوالیفیکیشن آلاؤنس اکسٹینٹ کنٹریکٹ پیریٹ بینیوو لینٹ فنڈ ریوائزڈ انٹریز ٹائم سکیل پرموشن اپگریڈیشن سٹاپ انکریمنٹ آرڈ لیف حج عمرہ لیف یعنی ایکس پاکستان لیف ریسٹورٹ اینویل انکریمنٹ کسی سرکاری ملازم کو سزا ہو جائے تو اس کے ڈیسیزنز اپ لیفٹ آرڈرز جی پی فنڈ انٹریز او ایسٹی کریٹیٹ پوست انٹریز بی ایف فنڈ انٹریز ایس ایس بی ریکووری پے ریکووری پے کیسال وائز انٹریان پرسنل الاؤنس پے فکسیشن ریٹائرمنٹ کنسالیڈیٹ سرویس ای او ایل انٹریز ریکووری آف سی اے کلیم انٹریز لیو اکاؤنٹ انٹریز اور ریوائز سکیل لمبی چوڑی انٹریان ہوتی ہیں انشاءاللہ میں اگلی پوسٹو میں سرویس بک کی تمام انٹریز کے بارے میں پریکٹریکل کر کے بتاؤں گا کہ یہ انٹریان کیسے درج ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ پینشن بنانا بھی سکھاؤں گا کہ پینشن کیسے بنائی جاتی ہے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ساتھی اصازہ اکرام کو بھی بتائیں کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ان کو بھی یہ معلومات مل سکیں آج کی ویڈیو میں سرویس بک کی انٹریز کا مختصر سا تعرف کرائے گیا ہے امید ہے آپ کو پوسٹ پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ